میں انٹرنیشنل افیرز کا سٹوڈنٹ ہوں دنیا میں ایسا کوئی لیڈر مجھے نظر نہیں آتا ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ مجھے موڈی جی سے کوئی فائدہ ہے یا نہ میں وہ انڈین ہوں کے ووٹ ڈال سکوں یا کچھ لیکن مجھے اس دیش سے محبت ہے تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ جو اس دیش کے لیے موڈی جی نے کیا ہے موڈی جی اکیلے نہیں ہوتا کوئی بھی ٹیم ہے جے شنکر جی ہیں امید شاہ جی ہیں راجنات جی ہیں عجید ڈوگل صاحب ہیں ایک اچھی ٹیم ہے جو مل کے بھارت کو چلا رہی ہے اور بھارت کا پریورتن ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار چودہ سے آج کی آپ کسی بھی فیلڈ میں کمپیریجن دیکھ لیں جیسے ایک مثال ہے کہ دو ہزار چودہ میں میرا خیال ہے سکسٹی نائن ائرپورٹس تھے بھارت میں آج ایک سو چالیس سے سوئنٹی فور تھے ٹھیک ہے آپ روڈ نیٹورک کو دیکھ لیں ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے دس سال میں آپ کا ایکنومی کو دیکھ لیں شاید اس وقت ساڑھے چھ سو بلین ڈولر کا ریزرڈ ہے بھارت کا گولڈ ریزرڈ ڈبل ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ کا ریلوے سسٹم دیکھیں کتنے شہروں میں میٹرو لگ گئی ہے آپ کا ہر چیزہ میری سٹڈی آپ دستان کی خبر رکھتے ہیں جی جی بلکل میرا انٹریسٹ ہے یہ دو ہزار چودہ سے پہلے بھارت میں فوجیوں کے لیے ہیلمیٹ بولٹ پروف جیکٹ باہر سے آتی تھی آج آپ ائرکرافٹ کیریئر وکران بھی بنا کے ڈومیسٹیکلی کھڑا کر دیتے ہیں آپ تو مجھے پھر کیوں یہ لیڈر پسند نہ ہے جو اپنی پبلک کو آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلین پرائم منسٹر لاسٹ یئر بھارت آتا ہے تو کہتا ہے میں حیران ہوں ڈیجیٹالائزیشن دیکھ کے تو وہ تو میں بھی حیران ہوں کہ ہم راستے میں ہائیوے کے پاس چائے پی رہے تھے موبائل نکال آٹھاک پیمنٹ کر دی یہ تو یورپ میں بھی نہیں ہوتا بھائی تو یہاں پہ تو دس روپے کی پیمنٹ بھی ڈیجیٹالائزیشن اس سے زیادہ کیا انقلاب آئے گا کیا ریولیوشن ہوگا جو اس سرکار نے یہاں پہ اگر اسی آئینے میں ہندوستان کی آئینے میں پاکستان کو دیکھتے ہیں تو در کیا دیکھتے ہیں آپ کو میں تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں غدار ہوں ایبن پاکستان میں عام رہنے والے لوگ آج اللہ سے دعا کرتے ہیں ہوتین دیا اور پاکستان میں